اسلام علیکم میں ہوں ادنان نظیر اور ہم دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ایڈیزون ہم فیس بک سیریز کے اوپر کام کر رہے ہیں اور آج ہم جس پرٹیکلر ٹاپک کے اوپر بات کریں گے وہ ہے کہ فیس بک ایونٹس اور دوسرا ہے فیس بک پکزل ریموول کہ ہم فیس بک کے اوپر اپنے ایونٹس کیسے کریئٹ کر سکیں اور ہم فیس بک ایرز میں اپنے پکزل کو کیسے ریموول کر سکیں جب ہم یہ لیکچر کو کلوز کریں گے تو میں شور ہوں انشاءاللہ ہم دو چیزیں سکھیں گے how to create events in facebook and then how to remove pixels from facebook چلے آئیں بغیر ٹائمز آئے کی یہ چلتے ہم اپنے ٹاپک کے ایرز میں آجائیں گے اپنے بزنس اور فیس بک پہ آجائیں گے سب سے پہلے ہم events create کریں گے settings میں جائیں گے ہم نے settings پہ کلک کیا then we will select our business manager پھر ہم select کریں گے یہاں پہ اپنا event manager یہ آگیا ہمارا event manager یہ آگیا جی یہ سائیڈ پہ ہمارے سارے پکزل ہیں اور یہ ہمیں دو options دے رہا ہے setup conversion API to help decrease cost for action fix 5 low priority diagnostic یہاں سے بھی ہم اپنے پکزل میں جا کے events create کر سکتے ہیں اور یہاں سے بھی ہم اپنے ان کو منز کے سرچ کر سکتے ہیں show more کریں گے best one is this یہ اس پہ میں کام کر رہا ہوں select all connection یہ آگیا ایسے یہ سارے آپ کے پکزل آ جائیں گے ٹھیک ہے ایک یہ method ہے second one is ہم دوبارہ سے جاتے ہیں event manager پہ event manager پہ آگیا ہم اور یہ ہمارے پکزل ہیں ہم میں جس پکزل پہ بھی کام کر رہا ہوں وہ ہے demo pixel for edit zone اس پہ کلک کیا یہ پھر ہمیں وہیں پہ لے گیا گیا یعنی دونے طریقے میں نے آپ کو بتا دیئے یہاں پہ آکے پہلے facebook option دیتا تھا یہ add event پہ جائیں یہاں پہ کلک کریں اور from pixel سے اپنے events create کر لیں لیکن اب اس نے یہ option ہتم کی ہے اب ہمیں اس نے option دیئے ہے کہ جو آپ کا pixel ہے اس کا یہ manage integration ہے یہاں پہ جائیں یہ ہم manage integration میں سے لے گے basically events کرتے کیا ہیں events آپ کے جو pixel ہے وہ جس آپ کو page کا view دکھاتا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے page کے ہمارے website یہ ہے ہمارے store کے کوئی کسی بھی button پہ آگے کسی نے کوئی click کیا یا کسی کوئی اور ہم event اس کو لگاتا ہے تو وہ ہمیں show کرے event ہمیں یہ facility دیتا ہے کہ ہمیں وہ جو action ہے اس کو بھی ہمیں display کرواتا ہے ہم جی گے demo pixel آگیا ہمارا manage integration میں جائیں گے یہاں پہ یہ manage ہے manage میں جا کے open event setup tool اس پہ click کریں گے یہ interface open کرے گا connect website activity using pixel یہاں پہ وہ ساری information ہمیں دے رہا ہے جو میں نے آپ سے بات کیا کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور اس میں کیا کر سکتے ہیں open event setup tool we will click here اچھا اس کو ہم نہ preferred manual option اور install event using code coding کے طرح بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم اسے event setup tools کے طرح کریں گے یہ ہم نے یہاں پہ click کیا ایک نیا interface وہ لے آیا کہ آپ بتائیں کہ آپ کون سی website یا کس store کے اوپر آپ event لگانا چاہتے ہیں ہم یہاں پہ اپنی ایک ساتھ جو میرا store ہے اس کو بھی open کر لیتے ہیں یہ open ہو گیا یہ store ہے جی اس پہ ہم event لگانا چاہتے ہیں تو copy کریں اور یہاں پہ اس کو control v کر کے paste کر کے یہاں پہ لے آئیں open website کر لیں یہ اب اس نے ہماری site کھول دی اب یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے یہاں لیڈے میں نے کچھ events create کیا ہوئے ہیں اب وہ کہہ رہا ہے یہ دیکھیں گے facebook event setup tool event on this page یہاں پہ جو میں نے events لگائے ہوں ان کو اس نے select کیا ہوئے ہیں ہم اسے کہتے ہیں کہ track new button جب ہم نے نیا event create کرنا ہے we have to click on track new button یہ track new button پہ click کیا ہم نے اب اس نے تمام جتنے بھی button آپ select کر دیا ہم اسے کہتے ہیں make up tool پہ جب کوئی click کرے یا اس پہ یہاں لڑی بنا ہوئے ہیں ہم یہ کہہ دیتے ہیں home پہ کوئی click کر لے یا make up پہ کوئی click کر لے جب کوئی make up پہ click کرے تو وہ ہمیں اس کی information دے یہ ہم نے click کیا وہ کہہ رہا ہے کہ اس event کا نام رکھیں یہ جو آپ event create کر رہے ہیں یہ کس پہ کون سا event ہوگا یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے select the event type you would like to track جس طرح ہم campaign objective رکھتے ہیں جب ہم facebook add کی ایک campaign کو run کرتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں objective رکھنے پڑتے ہیں اسی طرح اس نے same کا آیا کہ یہ اپنے make up button select کیا ہے اب اس event کو select کریں کہ اس کی type کیا ہوگی یہ ہم نے کیا ہے ہم اسے کہتے ہیں کہ آپ اس طرح کرو view contact کر دو view content ٹھیک ہے ہم نے make up کو select کیا کہ یہ button show کریں اور اس کو type دے دی جسٹ آپ کو سمجھانے کے لئے کہ view content ہے اس میں باقی کون کون سے event ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں جی add to cart ہے initiate checkout ہے lead ہے purchase ہے add payment info ہے add to wish list ہے complete registration ہے contact ہے ہم کہتے ہیں جب بھی کوئی یہ make up پہ click کریں تو ہمیں جو view content ہے وہ ہمارا event type اس کو select کریں confirm کریں کہ یہاں سے finish set up کریں یہاں پہ finish کریں ٹھیک ہے جی ہاں helpful ہے ہمارے لئے submit کر دیا یہ done کر دیا اب ہم اپنی site پہ گئے ہم make up پہ click کریں یہ make up پہ click کریں دوبارہ ہم اپنے event manager میں جائیں گے اس کو refresh کریں گے then we will see کہ کیا ہمارا یہ ہمارے event میں آیا ہے یہ آگیا جی ہمارا view content ٹھیک ہے basically ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ کسی بھی type کا event جب وہ create کر سکتا ہے پہلے جسٹ آٹھ option تھیں فیس بوک نے آٹھ طرح کی event create کرواتا تھا لیکن اب ہمارے پاس کافی اس نے options ہوئے increase کر دی جو پہلا ہمارا تھا کہ ہم how to create event in the facebook یہ ہم نے clear کر لیا ہے میں آپ کی review ان کے لئے ایک دفعہ دوبارہ اس کو explain کرتا ہوں سب سے پہلے ہم جائیں گے اپنے event manager میں event manager میں آنے کے بعد ہمیں وہ دو option دیتا ہے یہاں پہ setup conversion API to help in decrease cost per action اس کو create کر لیں یہاں نیچے وہ 5 option priority diagnostic دیتا ہے ہم یہاں پہ جو demo pixel addison جو میں نے create کی ہوئے یہاں سے بھی جا سکتے ہیں ادھر سے اور یہ right side پہ بھی تمام pixel بنے ہوئے یہاں سے بھی ہم جا سکتے ہیں basically ہم نے event pixel کے اندر رہ کے create کرنا ہوتا ہے یہاں گے demo pixel for addison یہاں پہ click کیا ہم نے آپ کی review ان کے لئے بتا رہا ہوں پھر ہم نے نیچے جو event ہے یہاں پہ یہاں سے ہم add نہیں کر سکتے پہلے ہم add کر سکتے تھے پھر یہاں پہ اس نے option دیوی ہے manage integration اس میں جائیں گے یہاں پہ جا کے اپنا open tool کریں گے یہاں نے open tool کر لیا ہے جب tool open کریں گے یہاں پہ web کا address دیں گے ہماری وہ website open کر دے گا تب ہماری website open ہو جائے گی ہمیں وہ بتائے گا یہ top left پہ اس نے open کر دیا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں یہاں سے add and track new button کریں گے یہاں سے button select کریں گے تو finish کریں گے اور ok کر دیں گے وہ event create ہو کے کہ ہمارے event manager tool جو ہے اس میں آ جائے گا ہمارے pixel کے اندر آ جائے گا یہ ہمارا پہلا topic تھا یہ ہمارا clear ہو گیا اب ہم دیکھیں گے کہ ہم pixel کو remove کیسے کر سکتے ہیں ایک چیز آپ اپنی ذہن میں بٹھا لیں کہ pixel کبھی بھی remove نہیں ہوتے ٹھیک ہے ان کو ہم attach یا detach کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں let's see دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے یہ میں نے topic کیوں چوز کیا ہے یہ ایک problem آ رہی تھی کافی لوگوں کو کہ ان کا pixel جو ہے وہ show کرتا تھا لیکن وہ اس pixel پہ کام نہیں کر رہے ہوتے تھے آپ کو بتاتا ہوں جی کہ ہم آگے ہمارے manager میں یہاں سے جائیں گے ہم ads manager میں یہ ہمارا ads manager ہے اس کو بہت دھیان سے دیکھئے گا یہ ہماری campaign آ گئی کہ ہم نے یہاں سے اپنا manager account open کریں گے یہ میرا head account ہے یہ میں نے open کیا then یہ edit campaign کی میں نے یہ ہمارا general campaign کے نام سے ہے پھر یہ ads set ہے basically یہ problem ہمارے ads set account میں آ رہی تھی ہوتا کیا تھا یہ دیکھیں یہ ہے جی pixel demo pixel for add is on یہ میں نے ایک pixel create کیا ہوا ہے جو بھی میرے دوست میرے بھائی میری بہنیں نیا اپنا account create کرتے ہیں انہوں نے already pixel create کیا ہوتے ہیں وہ یہاں پہ آ جاتا ہے اور وہ نیا pixel یہاں پہ لگانا چاہتے ہیں لیکن وہ pixel لگتا نہیں ہے نہ یہاں سے وہ remove ہوتا ہے اور سارے confuse ہو جاتے ہیں یہاں پہ create new pixel کی option دے دیتا ہے جبکہ وہ کرنا نہیں ہے جو already جو پکزلوں نے نیا بنایا وہ یہاں پہ لے کرنا چاہ رہے ہیں پرانا پکزل جو ہے اس پہ انہوں نے کام نہیں کیا ہوا اس کا solution کیا ہے we will just close it we will go to the data source data source پہ جائیں گے data set پہ جائیں گے then ہم اپنا وہ جو exact ہمارا جو تھا پکزل پرس کریں یہ ایڈیزون پکزل ہے یہ demo پکزل فر ایڈیزون ہے یہ میں نے کلک کیا یہاں سے ہم کریں گے connect asset یہ آ گیا یہاں سے نیچے connect asset ایڈیزون کے ساتھ connect ہے demo پکزل فر ایڈیزون یہ اوپر آ گیا یہ یہاں سے اس کو ہم attach یا detach کریں گے ٹھیک ہے یہاں سے attach یا detach کریں گے تو وہاں سے وہ remove ہو جائے گا میں کر کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ demo پکزل فر ایڈیزون آ گیا یہاں سے ہم اس کو detach کرتے ہیں confirm کرتے ہیں کہ اور اس کے بعد ہم یہاں سے اس کو save کرتے ہیں اور اب ہم چلتے ہیں اپنے ads manager میں یہ چلے گے یہ ہماری وہاں سے ہم نے select کرنا ہے ہمارا جو proper ad manager account ہے وہ والا یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں بڑے دھیان سے دیکھنے والے ہیں یہاں کے لئے ہم campaign میں campaign میں ہم نے یہ new general campaign select کی تھی edit کیا اب دیکھیں یہ ہم ad set میں آگے اور یہاں سے وہ pixel غائب ہو گیا یہ دیکھنے پہ نہیں اب ہم اس کو attach کرنا چاہ رہے ہیں اوکے we'll just close it again we will go to the data source ہمیشہ یہ setting کے تھوئے جاتا ہوں میری habit بن گئی ہے data source ہم کریں گے data set پھر ہم جائیں گے demo pixel for add is on یہ آگیا demo pixel for add is on next ہو جاؤ ہم جائیں گے connect assets یہ آگیا یہ partner آگیا demo pixel for add is on add asset کریں گے یہ ہمارا add is on یہ ہے یہ ہم نے select کر لیا add کریں گے done کریں گے یہ shopify by facebook یہ آگیا جی ٹھیک ہے اوکے اب ہم اس کو یہاں سے refresh کریں گے then again we will go on the ads manager یہ یہاں پھر یہ کلک کیا ads manager پہ کلک کرنے کے بعد again we will select our ads manager we will go to the campaign campaign میں جانے کے بعد ہم اپنی یہ جو new general campaign یہ جسا آپ کو سمجھانے کے لیے بتائیو یہ میں نے یہ اس کو edit کریں گے edit کیا اب ہم یہ ہماری campaign next ایسے بھی کر سکتے ہیں یہاں سے بھی جا سکتے ہیں یہ ہم نے add set level پہ آگے add set پہ level پہ آنے کے بعد یہ دیکھیں ہمارا pixel یہ جو میں نے بنایا ہوا ہے یہ وہ attach ہوگی ٹھیک ہے جی یہ ایک اچھی خاصی problem آری تھی میرے post reviewers کو میرے بہن بھائیوں کو اور جو ہم نے شروع میں decide کیا تھا کہ یہ lecture جو ہم آج پڑھ رہے ہیں کہ اس کے بعد ہم دو چیزوں پہ دو concept ہمارے clear ہوں گے how to create events in facebook and how to remove pixel from facebook ad basically facebook کے pixel remove نہیں ہوتے ہم انہیں attach یا detach کر یہ تھا جی آج کا topic اور میں امید کرتا ہوں اس میں سے کچھ نہ کچھ آپ نے سکھا ہوگا اور ہمیشہ کی طرح میری آپ سے request ہے کہ اپنے comments ضرور دیجئے گا feedback ضرور دیجئے گا میری وحوث لفظائی کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ السلام علیکم